کتاب اللہ صرف حدایت کے لئے اچھا سید صاحب اس میں بات یہ ہے کہ اگر کتاب اللہ ہے الحمدللہ وسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ ہم جو مصف کے بارے میں سعی بخاری میں حدیث ملتی ہے کہ سیدنا وقع صدیق کے دور میں جمع کیا گیا پھر سیدنا عثمان غنی کے دور میں مصف عثمانی اسام نے آیا اگر یہ اتنی امپورٹنٹ چیز تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گتوں کے درمیان اپنی مبارک زندگی میں اس کو کیوں نہیں جمع کیا اس بارے میں محمد علی صاحب جو شیعہ حضرات بھی کہتے ہیں کہ بعد میں حضرت علیہ وسلم پھر گھر میں بیٹھ کر قرآن جمع کروں یہ سنی کہتے ہیں حضرت علیہ وسلم کو فکر پڑی کہ کاری مارے جا رہے ہیں یہ باتیں جو ہے نا دین سے پوری طرح مطاب کتنی رہے ہیں کہ آخری کتاب ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں رسول اللہ کو اتنی مورد دے جتا کہ قرآن تو کٹھا ہو جاتا منشر چھوڑ کر جانا خاتم نبیین کا یہ کوئی قرآن کی حفاظت تو نہ ہوئی کہ لوگ پھر کٹھا کرنے لگے اس میں بھی رہے کہتے ہیں وہ حضرت عثمان رضیوں کے مانے میں ملی پھر ایک ہی گوائی دو کے برابر بنائی کی باتیں نہیں ٹھیک میں تو صاف کہتے ہوں بے شک بخاری ہے مسلمین یہ باتیں پھر کٹھاتے ہیں عبید بن سباہ کے ایک ہی راوی جس کا کوئی پتہ نہیں کوئی اس کے تفصیلی حراز نہیں وہ کہتا ہے اسرا جمعہ کی تحریک شروع جمعہ حضور کے زمانے میں ہوگا لوگوں نے حفاظ بھی کر لیا لکھ بھی لیا جو لکھے پڑے لوگ سے اور جو آپ نے اپنے گورنوں کو لکھا کہ لوگوں کو حضرت کرو قرآن کو کوئی نہ چھوئے سوائے طاہر کے اس لیے ابن حضرت کی بات ٹھیک ہے کہ لاکھوں قرآن اس وقت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے کوئی ایسی بات نہیں تھی وہ جو سعی بخاری میں حدیث ملتی ہے کہ سعیدنا جبریل کے ساتھ دورہ بھی قرآن کا کرتے تھے تو وہ اس پہ موقف ہوئی ہے کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں زبانی چال دی تھی جنگ ایمامہ کے موقع پر شہید ہوئے تو پھر نہیں نہیں محمد علی صاحب آتا ہے کہ لکھوا بھی آپ دیتے تھے کیونکہ ایک دیور کتاب مولف نہیں تھی مگر جو ہے نا کہ کاغذ کے پرزوں پارا اس جرہ خجور کے پتوں پر فکر وغیرہ پر لکھنا تو مانتے ہیں کہ کوئی شاید سی نیچے جو آپ لکھواتے ہیں نیچے